ایسا اس معاشرے کو کیا ہوا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد اس معاشرے نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی چلی اگر کہہ سکتے ہیں یہ شیعوں کی گھاڑی ہوئی باتیں ہیں اور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اگر اس کو مان بھی لیا جائے لیکن مسلمان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں وہ نمہ ہوا اس میں بھی تو نبی کے نواسے تھے اس میں بھی تو نبی کے نواسیاں تھی تو جب بھی کسی عادت کو اسکڑی کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس معاشرے میں کون سی برائی تھی جب تک آپ معاشرے کو نہیں سمجھیں گے تب تک عادتوں سے نہیں میں محسوس مثالیں آپ کو دوں گا بس اللہ پاکستانی معاشرہ یہ معاشرہ بہت زیادہ انسپائر ہے انڈیا کے معاشرے سے آپ نے الگ ملک بنایا ہجرتیں کر کے یہاں پر آئے کہ ہم ایک اپنا مسلم معاشرہ ایک مسلم سوسائٹی ایک مسلم سیولیزیشن کو کریٹ کریں گے لیکن وہی مسلم سوسائٹی کس کو فالو کر رہی ہے انڈیا کی معاشرے کو فالو کر رہی ہے گانا اسی معاشرے میں یہی پاکستان جب فلم بناتا ہے اس میں ڈانس بھی ہے اس میں گانا بھی ہے جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے حالانکہ اس کلچر کا اسلام سے کوئی نہ آتا ہے ہی نہیں لیکن کیوں کہ وہ انسپائر ہیں انڈیا کے کلچر سے انڈیا مطلب ہندو کلچر سے انسپائر ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گے اپنی شادیوں میں دیکھیں یہ رسم و رسومات کہاں سے آتی ہیں یہ ساری اسی کلچر سے کیا ہیں ایڈاپٹیڈ ہے آج میں مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا مثلا آج ایک عالم دین کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا چند دعوتیں ہمیں ہوئیں شادیوں کی تو ایک ہی شادی کا ہم نے حال دیکھ ہم نے کہا آگے سے دوسری شادی میں جائیں گے ایک مومن علی والا مجلس میں آنے والا کسی مومن نے کہا تھا مولانا مجھے ایک شارٹ کٹ بتائیے جس سے مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے میں نے کہا ایک ہی راستہ جب بھی کوئی عمل کرو زندگی میں جب بھی کوئی کام کرو یہ سوچا کرو یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرے اس کام سے امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہیں میں نے کہا جواب خود تمہارے ذہن میں آ جائے گا اتنا حسان ہے خود سے پوچھو کسی مولانا سے مت پوچھو کسی عالم سے مت پوچھو اپنے ضمیر سے اپنے وجود سے خود پوچھو یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیسے امام زمانہ راضی ہیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیسے سیدہ راضی ہیں ہے کہ احلوبائیت صرف مجلسوں میں بلانے کے لئے آئے جب ہم اپنی خوشیوں میں اپنے گھروں میں احلوبائیت کو نہیں بلائیں گے تو یہ وہ کلچر کا آثار آئے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے